جیسا کہ بھگت سماج میں سنا کہ پورن پرماتمہ کبیر صاحب ہیں اور یہ بھگت کے اپنی پیاری آتما کے جو ویدھیوت سادنہ کرتے ہیں ساشتر انکول پوجہ کرتے ہیں ان کے شوانسوں کو بڑھا کر ان کی آئیو بڑھا دیتا ہے اور اپنی کرپا سے اپنے آسیرواد پرساد سے جیو کو ست لوک لے جاتا ہے ایک سنے کی بات ہے کبیر پرمیشور ست سنگھ کر رہے تھے وہاں پر ایک دھرموتی نام کی ایک بہن شریع داموتر جی صاحب کی پتنی ست سنگھ سننے چلی گئی اور ست سنگھ کو سن کے اس کی آتما میں پربو کی تڑھ جاگ اٹھی اور وہ بھی پورن پرماتمہ کے مک سے نکلے ہوئے بچن ہر دے میں سما رہی تھے ست سنگھ کے اندر کبھی رہے بتا رہے تھے یہ سودہ پھر نہ ہی سنتو یہ سودہ پھر نہ ہی یہ لوہے کے ساتاو جاتے کا یادے سراہی یہ مانو شریع یہ بار بار نہیں ملے گا بہت ہی مشکل ہے اس کی پرابطی اور مانو شنم جن کو ملا ہوا ہے وہ بگتی نہیں کرتے بگتی کرتے ہیں تو ساستر ورود کرتے ہیں وہ بھی نا کے سمان ہے یہ سودہ پھر نہ ہی سنتو یہ سودہ پھر نہ ہی سودہ مانے اس من اس ظلم سے زلاب اٹھانا ہم نے یہ مول پونجی ہمیں ملی ہوئی ہے مان لیجیے کسی کو کوئی گورنمنٹ لون دیتی ہے دو لاکھ روپے اور اس کو کہا کہ بھی تو آپ نے کوئی وزنس بپار کے لئے دیا جاتا ہے اس کو سفل کر اور پھر لون ہمارا واپس کر دینا آپ کو کچھ سبسیڈی بھی دے دیں گے اور وہ نادان پھر اس کی گفلت میں دارو پی ہوئے سراب پی ہوئے اور اپنا وہ سودہ نہ کرے وہ بپار نہ کرے وہ بزنس نہ کرے تو کیا ہوگا کہ وہ پھر کنگال ہو جائے گا گورنمنٹ اس کے لون کے قارن اس کی کوئی نہ کوئی چیز کو اپنے قابو نہ کرے گی وہ کنگال ہو جائے گا اسی پرکار یہ سانسو روپی پونجی پربو کبیر صاحب نے ہمیں پردان کی ہوئی ہے اور یا دی ہم منصر پاکر کے پربو کی بھگتی نہیں کریں گے تو ہم ہانی میں رہیں گے اور جو یہ دیوت سادنہ کرتے ہیں پورے سنت کی سرن میں آکھ اپدیس لے کر کے اپنی بھگتی کرتے ہیں اور سب نیموں کو نماتے ہوئے برائیوں سے بستے ہوئے وہ اپنی بھگتی کر رہے ہیں تو سمجھو وہ اپنے اس مول سواسوں روپی پونجی کو دگنا تگنا چگنا ارتھات اپنی پروگرس کر رہے ہیں بڑھا رہے ہیں وہ ساہوکار ہوں گے وہ شیٹ ہو جائیں گے اور جو بھگتی ڈھنگ سے نہیں کرتے کرتے ہیں تو ساسطر کے گرد کرتے ہیں سراد نکالنا پتر پوجھنا دیوی دیوتاؤں کی آن اپاس نہ کرنا یہ ست آنی کے لاب کے ستھان پر خانی دیتے ہیں گیتا جی کے پندر سول میں جائے کے انتیم سلوک 23 اور 24 میں اس میں لکھا ہے کہ اردن یوگ یوگ کا ارتھوتا بھگتی یہ بھگتی جو ہے نیتو جو ساسطر بھی رسادنا کرتے ہیں ان کی کبھی سفل نہیں ہو سکتی نیتو ان کو صدھی پرابت ہوتی ہے کوئی اور نہیں کوئی ان کو فرمگتی ارتھات و ذرت ہوتی ہے یہ دیکھئے گا ان ساسطروں کے انصار امنے چلنا پڑے گا ہر دو ساسطروں کے گرد سادنا دکھ کرا رہے ہیں وہ سمجھو آپ کو آؤٹ اوپ سلیبت پڑھا رہے ہیں پاچھے کرم سے باہر کی آپ کی پڑھائی شروع کر رہے ہیں وہ ہانی دے گی لاب نہیں دے سکتی آدرنیہ گیتا جی یہ ہولی بک گیتا دیکھئے گا نیچے اس کا تیئیس مسلوک ہے تیئیس اور چوبیس میں سکت کیا ہے کہ جو پرش جو وکٹی یہ معنی جو وکٹی سادھک ساسطر ویدھی کو جاگ کر اپنی اچھا سے منوانا آچن کرتا ہے وہ ہے نے تو سدھی کو پرابت ہوتا ہے نے پرنس گتی کو اور نے سکت کو ہی جو گیتا بولی جاری ہے ویدوں کو ساسطر آدھار مانکہ ہے جو وید ہمارے مول ساسطر ہیں اس کے بعد سب ان ساسطر بنے ہیں اس لیے وہ ساسطر ویدھار وید گیتا بھی اسی کا آنس ہے یہاں دیکھئے گا چوبیس میں رکھا کہ اس سے تیرے لیے اس کرتب اور اے کرتب کی ویاں ساسطر ہی برمان جو بگتی ویدھی کرنی ہے نہیں کرنی ہے کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے جو کرم برے ہیں وہ جاگنے ہیں اچھے کرنے ہیں یہ تجھے یہ ساسطر بتائیں گے ایسا جان کر تو ساسطر ویدھی سے نیت کرم کرنے تجھے جان کر ساسطر ویدھی سے نیت کرم کرنے یوگیں ہیں تیرے لیے یہ ساسطر انصار سادھ نہ کرو اب گیتا جی میں دکھا ہے کہ تینوں گنوں کی پوجا نہیں کرنی وہ مورک لوگ ہیں برما بشنو محس تک کی پوجا اور اس سے نیچے کی یہ ہانی کارک ہے لا بدائق نہیں ہے اب تینوں گنوں تک کی پوجا کو گیتا میں منع کیا ہے تینوں گن کون ہیں رج گن برما ستگن ویسنو تنگن شیو جی جیسا کہ اس دات نے آپ کو بھی بتایا تھا اور دیوی بھاگو تمہا پران سنسکر صحیح آپ کو دکھا تھا اب اس میں دیکھیں گا گیتا جی کے اجھائے نمبر پندھائے کے پرتھم اور دویتیہ سلوک میں اجھائے یہ ہے اتھو پانچ دسو اجھائے اردھم مولم اجھائے ساکھر اوپر نے جڑوالا اردھوں مانے اوپر کو مولم مانے جڑوالا ادھے مانے نیچے کو ساکھم مانے ساکھاں والا اسواتھم مانے اسو گوڑے کی طرح مضبوط ورکس ستیسالی پراہو کہا جاتا ہے اویم مانے یہ ہے اویناسی چھنداسی یسے پرنانی یتم وید سہ وید ویتہ اس اوپر کے جڑوالوں کو نیچے کی ساکھا والے اس ویتری تو ورکس کو جو چھنسا روپی ورکس کو جو جانتا ہے اس اجیانان دیر میں چھپے ہوئے اس جس کو کوئی نہیں جانتا اس کو جو جانتا ہے سہ وید ویتہ ہوا صحیح جانی ہے سیدھا لکھا کہ وہ ہے وہ وید ویتر وید کا صحیح جان کا جاننے والا وہ سنت جو اس کو صحیح جانتا ہے اس کے بارے میں تیسے چوتھے جائے کا اور بتیش میں سلوک میں لکھا ہے چوتھے جائے کے چوتھے جائے کے چوتھے میں سلوک میں کہ اس سنت نے ڈھوڑ لے جو اس پرمتتو کے جاننے والا ہو اچھا ہے اوپر آدھی پرمیشور روپ مول والا اس کا سیدھا ہے اوپر کو جڑوالا اردھا مولم دوسری بات ہی نہیں ہے اردھا مولم ادھا ساکھا دے والے نیچے کو یہ کہا جاتا ہے یہاں دیکھو سنسار روپی ورکس پیپل کے ورکس کو عوینات سی کہتے ہیں وید جس کے پتے نہیں دوش گیان کو جانتا وید مہنے جاننا دوش کو اس گیان کو جانتا ہے وہ وہ سنسار روپی ورکس کو پورا مول سید تتوہ سے جانتا وہ ہے وید تات پریہ کو اس جاننے والا ہے وہ صحیح گیانی ہے آگے دیکھیں تینوں گنو والی اس سنسار روپس کی تینوں گن روپی آگے پھلا اتھلا وہ سنسار روپی ورکس کی تینوں گن روپ جل دوارہ بڑھی ہوئی یہ جل دوارہ نہیں پروردہ مہنے ویسے پھیلی ہوئی ویشے ویشے پرولہ ویشے ویکاروں کی ساکھا مہنے ساکھائیں ہیں نیچے اور اوپر نیچے اور اوپر پھیلی ہوئی ہیں نیچے سورگلوکہ دی میں مرکلوکہ دی میں آئی ہوئی یہی جو تینوں گن ہے رجگلو برمہ ستگون گشنو تینوں گن روپی کرمانو بندنی مولانی یہی کرموں میں باندھن کی اس جیو کو مول ہیں جڑے ہیں اور نیچے اور اوپر پھیلی ہوئی ہیں سیدھارت اس کا یہ بنے ہے کیونکہ یہ جتنا انہوں کو جیان ہے بیچارے اپنے کوشش کریں ٹھیک لکھنے کی اس کا سیدھارت بنتا ہے کہ اوپر کو جڑوالا نیچے کو ساکھا والا یہ اُلٹا لٹکا ہوا سنسار روپی برکس ہے اور اس کی ویدھیبت سادنہ اب گیتا جی کے جان کو سمجھنے کے لئے ہم نے اس چیتر کا سہزوگ لینا پڑے گا یہ ہے یہ سنسار روپی اُلٹا لٹکا ہوا ایک پیڑ پندر میں اجھا ہے پویتر گیتا جی کے اجھا ہے نمبر پندرہ کا سلوگ نمبر ایک اور دو کو سمجھنا ہے اور ویسے تو ساری گیتا جی اس کے اوپراداریت ہے اوپر کو جڑوالا اور نیچے کو ساکھایا والا یہ اُلٹا لٹکا ہوا ایک سنسار روپی برکس ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سو سموید کبیر شاہب کی وانی کو ساتھ رکھنا پڑے گا کبیر شاہب کہتے ہیں اکثر پروش ایک پیڑ ہے نرندن واقعی ڈار تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پاتھ روپ سنسار ایک ہی دوئے میں یہ گیتا جی کے ایک اور دو سلوگ دنوں کہہ دیئے یہ اوپر کو جڑ ہے یہ کبیر پرمیشور ہے اکثر پروش ایک پیڑ یہ تو اکثر پروش ہے نیچے کا یہ مول ہے پہلے یہاں سے چلیں گے یہ مول جڑ جو ہے یہ کبیر پرمیشور ہے جیسے اس لیکھک نے انواد کرتا لکھا کہ آدھی پروش والا آدھی پروش جڑ والا یہ آدھی پروش ہے یہ پرم اکثر پروش ہے پتہ پروش تو انہیں جو تینوں لوکوں میں پروش کرکشت کا دھان پوشن کرتے ہیں یہ کبیر پروشور ہے یہ تو جڑے ہیں یہ مول ہیں جہاں سے یہ سب کی کھراب چلتی ہے اور پھر اکثر پروش اب یہ یہاں سے پرارم ہوتا ہے جب پرتوی سے اوپر جو ہوتا ہے پرتوی کے باہر دکھائی دیتا ہے یہ پیڑ کہلاتا ہے زڑے نیچے ہوتی ہیں ایسے یہ چھپا ہوا اوپر کو چھپا ہوا واسطوی چیز جو پوراں پرماتما ہے وہ آدھی پروش ہے پرم اکثر پروش ہے وہ کبیر پروشور ہے یہ اتنا اکثر پروش ایک پیڑ ہے اور آگے دیکھئے پرپرم بھی کہتے ہیں اکثر پروش کو اور اس میں سے ایسے ایسے دار نرندن واقی دار اس ورقس کی ایسی ایسی موٹی داریں بہت ہوتی ہیں سیکڑوں کی ہزاروں کی سنکھیام ہوتی ہیں ان میں سے ایک دار تو برم ہے یہ چھپروش جوچھ روپ نرندن برما بشنو میں اس کے پتا جی اور آگے دیکھو اور یہ تینوں دیوہ ساکھا ہیں پات روپ سنسار یہ تمگن شیف جی ستگن بشنو اور ریجگن برما یہ تینوں ساکھا ہیں اور ان کے یہ پات روپ تینیا یہ دیوتا اور سب نیچے کے تینوں لوگوں کے یہ جتنے بھی جیو ہیں ان پر آداریت ہیں لیکن مول ان کا کبیر پرمیشور ہے یہ سمجھنام نے اب اس میں لکھا کہ جو اس کو جانتا ہے وہ سنت وید وید سمجھو وہ صحیح جانوان سمجھو اب دیکھئے گا آگے اسی ہولی بک گیتا جی میں اجہائے نمبر اسی پندرہ کے سلوک نمبر تین کو دیکھئے پہلے یہ تین نمبر سلوک ہے اس سنسار ورکس کا شروع جیسا کہا ہے ویسا یہاں نہیں پایا جاتا کیونکہ نی تو اس کا آدھی اور نی آنت ہیں یہ تو تھوڑا سا بتایا ہے کیونکہ یہ پول پربادما ہی اس کے بارے بتا سکے ہیں تتھا ان کی اچھی پرکار سے ستھی تھی ہے جیسے ہم بتا رہے ہیں ویسے اتنا ہی نہیں ہے تتھا ان اس کی نہیں اچھی پرکار ستھی تھی ہم جو بتا رہے ہیں اتنا ہمیں گیان نہیں پرندوی اندازہ سا بتا رہے ہیں ایسا برہم کہہ رہا ہے اس لئے اس مہ اہند مول والا آتی درڑ مولوں والے یعنی اوپر کو اچھی مضبوط جڑ والے کو سنسار روپی ورکس کو درڑ ویراغ کے ساستر دوارہ کاٹ کر کاٹ کر کا تات پر یہ ہے کہ دنگ سے سوسن بید روپی صحیح گیان روپی ساستر سے کاٹا جا سکتا اور ست گیان سے سمجھا جا سکتا آگے آگے یہ پانچمہ جو چوتھا سلوک ہے پندر میں جائے کا اس میں سپس کر دیا کہ اس کے پسات اس پرم پدروپ پرمیشور کو ملی باتی کھو دنا چاہیے جس میں گئے ہوئے پھر لوٹ کر سنسار منی آتے جس پرمیشور کی دیکھ لو صحیح دکھا جس پرمیشور کی پراتن سنسار روپی ورکش کی پرورتی وشتار کو پرابت ہوئیے اسی آدھی پرس ناران کی میں سرن ہوں یہ کال بھگوان کہہ رہا ہے کہ میں بھی اسی کی سرن میں ہوں اسی کی سرن میں ہوں یہ پرپدے پرس میں اسی کی سرن میں اسی داثار تھی ہے یہ کال بول رہا ہے برم تو بولی رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اس کی سرن میں اسی دیوات عرف پانچ نہ دیکھو سپسٹ کر دیا کہ میرا بھی پرم دھام وہی ہے جس کا من اور وہ نشت ہو گیا یعنی یہاں سے جو قطی جنہوں نے آسکت روپ دوست کو زیت لیا جن کی پرم آتما کے سروپ میں نیت ستی تھی اور جن کی کام نائے سکھ دکھ نام دون دوست بھی مکت جانی جن اس اوہ ناسی پرم پت کو پرام دوتے یعنی کہنے کا بہو یہ ہے اب جب کتنا نرمل گیان دیا ہے سم پرب برحم نے کہہ رہے کہ میرا بھی وہی میں اسی کی سرد میں ہوں اور اس میں وہی جا سکتا جو یہاں کے بلکل سارے ہی بلکل سبھی کے سبھی یہاں کی میرے لوگ کی یعنی کال کے لوگ کی سبھی پرابط ہونے والی سویدھاؤں کو بھول جا کت سپنے میں بھی نہیں چاہے گریب داستی کہتے ہیں کہ اندر دا راج کاغ دا دستہ اندر شروع کے راج کی بھی ایچھا ہمیں نہیں ہونی چاہیے تب ہم یہاں سے نکل سکتے یزروید ادھائے نمبر چالیس اور سلوک نمبر پر تھم سیدھا اس میں کیا لکھا کہ عیسیٰ واسم تک 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 مانت جا گیا ہوا ریز جکیت یہ یزروید کا دیکھئے یہ ہے یزروید منتر ادھائے نمبر چالیس ہے منتر نمبر ایک ایسا واسم ایدم سروم یت کنج زگت تین تک تین بھجیت ماغرد قش سوید دھنم ایسا مانے درگا واسم مانے سروید پرماتمہ کا تک تین مانے تیا گیا ہوا ایدم مانے یہ سرم مانے سارا جگت آیا مانے زگت جگت آیا مانے کال کے دورہ ایسا درگا ایسا درگا اور جگت کے مالک کال کے دورہ جگت مانے یہ سارا چرد پرانی ماتر کیا ہے تک بھجی تھا کھانے والی پرماتمہ یت مانے دکھی کیا جاتا اس کی ماغرد کشے سوید دم دھنم اس کے کسی پرکار کے کوئی بھی دھن کی ماغرد بلکل ایتھا مت کرو تک تین مانے تیا گیا ہوا بھج مانے کھانا ایتھا مانے پرماتمہ سکھانے والی پرماتمہ سے دکھی تنگ کیا گیا یہ سارا سمسار دکھی ہے اس لئے اس سمسار کی اس برم لوگ کی کوئی بھی اچھا دھن کی مد کرو تک اس پرماتمہ کو پرابت ہو سکتے ایتھا نہیں ہو سکتے ارخات اگر اچھا روپی بغتی کروگے تو وہاں نہیں جا ساری چیز نہ بھول جانا یہاں اندر بنے نہ اندر کی ہو سکتا محسوس کرے کہ مجھے کوئی راج ملے یہاں کی کوئی پت پوست پرابت نہ کرے سرگ کے دیوتا نہیں بنے برما وشو میں اس کی پت بھی بھی نہ چاہوے وہ وہاں جا سکتا ہے اور کہتا ہے میرا بھی پرم دھام وہی ہے ارثات میں بھی وہی سے آیا ہوں اس میں دو پندر میں جائے کے اندر چوتھے اور پانچ میں اور چھٹے سلوک میں اس چوتھے میں لکھا ہے کہ اس پرم پد کی تلاش کرنے چاہیئے جس سلے گئے ان کا پھر جنم نہیں ہوتا اپنے لئے تو کہتے ہیں بھگوان یہ دیکھئے گا ادھائے نمبر چیار کے سلوک نمبر پانچ میں کہتے تیرے میرے تو بہت زنم ہو دیئے یہ ہولی بک یہ پویتر دیتا جی ادھائے نمبر یہ دیکھو پانچ کا چیار کا سلوک نمبر یہ پانچ ہے جس ہے پرن پرن تیرے اور تیرے بہت شجنم ہو چکے ہیں ان سب کو تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں صدا کیا بھگوان نے اور یہاں پھر کسی کا پرمان دیا ہے یہ دیکھو اس کے پس چوتھا دکھا تھا یہ پند درما یہ پندرہ کا سلوک نمبر چیار ہے وہ چیار کا پانچ تھا اس پرم پدروپ پرمیشور کو اس پرم پرم آتما کو خود دنا تیئے جس میں گئے ہوئے پھر پرش یعنی وقتی لوٹ کر سنسار منی آتے جس پرمیشور سے پراتن یعنی پراتن سنسار کی پرورتی پستار کو پراتن ہوئی ہے اس آدھی پرش ناراین کی میں سرن میں ہوں نیشہ کر کے اس پرمیشور کے منن اور ندی دھاسن کرنا چاہیے یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے لکھ دیا پھر بھی سیدھا سارت ہے کہ میں اس پرمات کی سرن میں ہوں آگے دیکھو پانچ میں میں لکھا ہے کہ اس میں وہ جا سکتے جن کا یہاں میرے لوگ دیکھو تو وہ وہاں جائے گا اب جس پرمپد کو پرابت ہو کر من سنسار من اٹھ کر نیاتے اس پرمپد کو نی سوریہ یہ چھٹا ہے پرکاس کر سکتا ہے چھٹا اوپر من تر دیکھ گا اندر میں دھائے کا چھٹا سلوک ہیں سوریہ پرکاس کر سکتا ہے اور نئی چندرمہ اور نئی اگنی وہی میرا پرمد دھام ہے اب کال مگوان کہ میں بھی وہی سے آیا ہوں میرا بھی واسطہ میں وہ سطح نجان سے جو جس کے بارے میں ہم نے تلاس کرنی چاہئے وہی پرمات سب کا آدھی کارن ہے سب کو رچنے والا ہے اس میں دو سے دو دی اکتو اراغ پندر ہے اور سولہ سترہ میں سپسٹ کر رکھا کہ میں سپرانیوں کے ہر دے میں ہوں اور سولہ میں کہا کہ واسطہ میں بھگوان دو ہیں اکتو چون کے بارے برم سرپرش اور اکتو برم سرپرش ہے واسطہ میں برم آتمہ تو کوئی اور ہی ہے یعنی پندر میں اجیہ میں سپسٹ کر دیا سارا سارا نرنائی کی گیان دے رکھا ہے اب یہ آپ نے دیکھا اب ان تینوں گنوں کی پوجا نہیں کرنی چاہئے پوجا کا تاتفری جیسے ہم نے کوئی پودھا بیجنا ہے اس کو ہم نے سیدھا بیجنا چاہئے سیدھا ادو پوٹا نہیں پوٹا بیجیں گے تو کبھی سپل نہیں ہو سکتا یہاں دیکھئے گا یہ سمجھو سیدھا بیجا ہوا بھگتی روپی پودا دیکھئے گا سیدھا بیجا ہوا یعنی ساسطر نکر سراد سیدھا بیجا ہوا بھگتی سادنا اب پودی کی جڑ نیچے ہوگی مٹی میں گملے میں یہ جڑ کبیر پرمیشور ہے یہ گیتہ نصید کر دیا اس میں جل ڈالیں گے خاد ڈالیں گے مٹی ڈالیں گے پوجات کریں گے اس کی اور پھر یہاں سے کھوراک جائے گی اوپر دیکھئے اکثر پرس ایک پیڑ ہے یہ پر برم تنہ سمجھو اور برم یہ تھر پرس یہ ڈال سمجھو اور تین نو دیوہ سا کھا یہ پات روح سمجھو اب یہ تین کوئی بری تھوڑی لگیں گے اپن کو امنت بہت پیاری لگیں گی یہ پودنی نہیں آدرنی ہے اب ہماری درستی اسی پر رہے گی گیتہ جی جہاں نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک اور دو کا آس کبیر صاحب کہتے ہیں اکثر پرش ایک پیڑ ہے نردر واقی دار اور تین دیوہ تھا کبیر پرمیشور نے سبھی وید سبھی جیتا سوام ہی سوسم بید روح میں آکے دی اب یہ دیکھو ہم ایسے پرورس کرنی ہے پوجہ کریں گے اس بیشنو میں اس کے عرصہ ٹین یو کہ یہ کن سے ہم بری لگیں گے بہت پیار لگیں گے جو مالی ہوگا اس کو پتا لگے گا اب جیسے اجاپک ہوگا بچے کو اس لے بس کیسے پڑھانا ہوتا ہے جو اجاپک نہیں ہے جو ویسے ہی اپنا کرم بگاڑ مسلم یا خیسائی اب یہاں سے یہ تینوں گنوں کی پوجہ ہم ایسے کروارے ہیں ہمارے سیو سند کوئی برما کوئی سنو کا اپاس کوئی سیو کا اپاس سکت یہ ادھور سند الٹا لگایا ہوا بگتی روپی بودہ ارثات سانستر ورد سادنہ اب ہم مارے کبیر پرمیشور یہ منع کرتے اپنے بھگوان کہ ایسے نہ کرو اس کو یہ گلت کرے ہو یہ نراز ہو جاتے ہیں کہ ہماری پوجہوں کو گلت بتاتے ہیں ہمارے گروجیوں کو گلت نہیں بتا رہے ہیں ہم تو سادنہ بتا رہے ہیں ایسے ہونی چاہئے اگر ایسے نہیں ہے ایسے ہے ہوگا اور پھر اس میں سے یہ سارا پوجہ ہم نے اس آدھی مول مالک کی کرنی پڑے گی اور تب ان کو پھل لگیں گے ایسا بتانا چاہئے اس لئے تینوں گلوں کی پوجہ نکارہ کرتے ہوئے اناظرین یہ نہیں بتا رہے ہیں کبیر پرمیشور گریب راست کہتے ہیں پہلے ان کا حضر کرو یہ ہمارے بہت نزدیکی سانچی ہیں پہلے لاب کیسے لینا یہ تو آپ کو نہیں معلوم یہ ہم بتائیں گے یہ داس بتائے گا کیونکہ مجھے اس کا موشت بنا دیا میرے کبیر پرمیشور نے میرے گردیب نے اپنے گیان کا خزانہ دے دیا اس داس کو اب یہ داس بتائے گا اب پرائیمری کی جو پڑھائی ہے وہ بھی داس کرائے گا جبکہ ان سنتوں نے پہلے کرانی تھی جو برما وشنو میں اس کے گنگ گاتے ہیں انہوں نے یہ پرثم منتر کا جاب ہی دینا چاہیے تھا جو میں آپ کو پہلی بار دوں گا دوسرا نہیں دینا چاہیے تھا یہ تو گیانی ہے نہیں بید کو جانتے نہیں گیتہ میں کیا دکھائی جانتے نہیں کہ برما وشنو میں اس کی پوضہ نہیں کرنی تھی جو پرثم منتر دینا چاہیے تاکہ ہم دھنی ہو جاتے یہ 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 کے اور پھر ان کے ساتھ دو منتر میں لگاتا پھر بعد میں وہ بہت شگری کام شروع ہو جاتا پانچ منتر دینے تھے انہوں نے جو سی جی نے پاروتی جی کو دیئے اور پھر یہ دا ست نام دیتا سکھر دیتا اور زیادہ لاگ ہوتا اب میں نے پہلی پڑھائی بھی پڑھانی پڑھتی ہے اور پھر ست نام کا جہاں پرارم کروانا ہے ست نام ست نام ست نام ہے چھ نہیں وہ سچا نام اور پھر اس کے بعد آپ سار نام ملے سار نام نہیں ملا ملے کا تاتھ پر یہ ہے کہ مان لیجی آپ آپ نے ست نام پرابط ہوا اس دار سے کیونکہ مریادہ پرانی سند نام لینا غیرت ہوتا چھ وہ کتنی بات بتان بنا کتنا میٹھا بول ہے ارچہ کوئی دادا لائی بنا رکھی ہے میری تو دادا لائی گدی ہے ہمارے تو آٹھ پی دی 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 گدی آ رہی ان وہی گدی پر بٹھا جائے گا چھ وہ اور اسی کے کار ان اگیانی سنتوں نے ادھور سنتوں اور مہنتوں نے اب اگر اس بات کا درد ہوگا جس کو وہ ادھورے ہوں گے ادھوروں کوئی درد ہوتا ہے جو پورے ہوتے ہیں وہ سمزدار ہوتے ہیں وہ بلکل نہیں بولتے ست کئی جاری ہے ساتھ ہمارے مول سمیدان ان ان کو درد ہوگا اور وہ گمرہ کریں گے وہ جو ہے عیر صاحبی کریں گے اس داست ہے یہ تو ہوتی آئی ہے کبیر صاحب نے کہا تھا درمداز جی تو اس کتھا کا پرچار کر سرشتی رکھنا سنا جن دن کو جا کے درمداز نے کہا پر میں سنا تو دون پر کوئی سنتا ہی نہیں میں تو کھون کوشش کر لی میری بات کو ست نہیں مانتے اور اگر ماننے کی کوئی چیستہ کرتا ہے تو یہ پرانے گرو جی نہیں ماننے دیتے ہیں یہ تو مجھے بھی الٹا سلٹا بولتے ہیں کہ 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 کہا سے لیا یہ گیان کیوں بھائی کہتا دنیا کو مورک کبی صاحب نے کہا کہ درمداز جو مم سنت ست 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 بھگتی مارگ نے سچے نام کا جو دردتا پورو گیان دے گا اس کے سنگ سب ریڈ بڑھا ہوئے اس سنت من تنکی کرنی اور درمداز میں شنا اوبرنی اس میں ایسے ان سنتوں اور مہنتوں کی یہ لکشن ہوں جو ادو رہے ہوں گے ان کے پاس گیان تا پورا ہوگا نہیں دنیا بیک آ رہے ہوں گے اپنے پیتھے لگا رہے ہوں گے اور پتا لگے گا بھوڑی آتماؤ کو انجان سنت کا فس یہ تم پھر وہ ان سے پرسن اُتر کریں گے گردیو سے انہی کے احس تو پہلے پرانا سمیں تھا اس میں سکھ ست ہی نہیں ہندوستان میں جب قبیر پر میشور آئے اور گریب داسی کو قبیر صاحب نے ست لوگ دکھا کر پھر کہ آپ بچہ پر چار کرو میری وائنی کا گریب داسی نے گوشش کی لیکن یہی روٹی وادی تا پھر آگیڑ گی اس میں سکھ ست نہیں تھے تو صدقروں نے اپنا پورا گیان لکھ کر کلم بند کروائے گئے جو آج کام آگیا ہمار ہے اب اس گاس پر کرپا کری ہے سات آٹھ ورز کے اندر آٹھ نو ورز میں داہی لاک سنگت بلکل نیسرے تبودی جیوی اور کئی کئی بار سمجھا کر کہا کہ نام لینا پہلے سوچ سمجھ کے لینا کوئی پوزہ نہیں کرو گئے انہیں جو داس بتا ایسے کرنی ہوگی کچھ بھی کہو تو کوئی بھی بیٹی سرام ماست ماں کو کبھی چھونا بھی نہیں پینا بھی نہیں پیلانا بھی نہیں ان سخت مریاد کو نماتے ہوئے ڈاہی لاک سنگت آج کبیر پرمیشور کی پھر ہوگی اسی خرزات ہے داستو ایک انہوں کا ڈاغ ہے ایک انہوں کدہ سمجھو اور آپ دھنی بھکتیوں کو آپ بھکتی کے دھنی ہو آپ کو زگانے کیلئے میری ڈیوٹی لا دی اور میں ایسی ہی بھوگتا رہوں گا انتیم سوانس تک تو کبیر صاحب نے کہا تھا کہ جو میرا سنت ست بارک درسن کرے گا اس کے ساتھ اُر سمیں کہ وہ ادھورے سنت ادھورے منت اور گرو جی وہ ریڈ بڑھاؤں گے اور اب کوئی نہیں بول سکتا اب یوں نہیں بول سکتا کہ پردے پر سامنے ہیں ادائے نمبر ہے اور پستک کا سامنے ٹائٹل ہے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا اب تو کہیں گے کہ نہیں ہم نے آنکھوں دیکھا گرو جی اور پھر ہمارے پاس کئی ہزاروں کی سنکھیامن بگت آتمہ اس پریباسہ پربو کی ٹی وی چینل پر دیکھ کر آئے اور انہوں نے ہمیں اپنا بتایا کہ پہلی بار جب ہم نے سنا تو ایسا لگا جیسے آپ جھوٹ بول رہے ہو اور کہاں سے آگیا یہ سن تو اوٹ پر ٹانگ بول رہا ہے جب آپ پھر بتاتے ہم کونسے لائبریڈیوں میں کچھ پست کے اپنے پاس تھی وہ دیکھی ان میں بھی وہی ملا لائبریڈیوں میں دیکھی دس دس بارہ بارہ ٹھیکا کاروں کی گیتہ جی ان میں بھی وہی ملا اس دن کے بعد ہتھیار رکھ دی جو یہ کہہ رہے ہیں سن تو حد ہے باقی اے سکتے ہیں میں نہیں کہہ رہا میں تو ہمارے ساسطر کہہ رہے ہیں میں تو ایک آپ کے بیچ میں ایک میڈیا ہوں ان کو سامنے دکھانے اور بتانے کا اس داست رضا ہی تربو کبیر شی میرے گردیو کی انہوں نے مجھے اخزانہ دے دیا کہ یہ یہاں رکھا ہے یہاں داب رکھا دن میں نے اور یہ نکال لیں اور بانٹ دے اپنی پیاری آتماؤں کو اب یہ ست گیان روپی دھن کہ جو گاہک ہوں گے جو واسط بھی سوداغر ہوں گے ان کو ملے گا اب پرسنگ چل رہا ہے کہ یہ سوداغ فر نہ ہی سنتو یو سوداغ فر نہ ہی یہ لوہے کے سات آو زہ بگتی روپی جو دھن اب اکٹھا کرنا ہے اس کو ساسطر انکول ہی ہوگا نہیں تو نہیں ہو سکتا یہ گیتہ پرمان دیتی ہے اور گیتہ بگتی مارک کی شیکن نمبر پر آتی ہے پرثم نمبر پر کبیر پرمشور کی وانی اور پرثم کے سب ہیڈ سمجھ لو پرثم سب ہیڈ سمجھ دوسرا نمبر نہیں کہہ سکتے ان کے سب ہیڈ یعنی وہ پربو اور پیاری آتما کی وانی آدرنی گریب داسی آدرنی درم داسی آدرنی ملک داسی آدرنی دادو داسی کی جو وانی ہیں لیکن ان میں مکھ کبیر پرمشور کی ہے انہ سنتوں نے اپنے مہمہ اپنے پربو کی کلم دوڑ گائی ہے وہ ایک ہی نمبر کہو چھے اس کو تیسرے نمبر پہ وید اور گیتا وید اور گیتا میں پیارلل آ جاتی ہیں پویتر قرآن پویتر بائیول پویتر گیتا جی پویتر وید اور گیتا جی ایک ہولی بکس یہ سبھی ہولی بکس ہیں یہ ایک لیول کا گیان دیتی ہیں اور جیسے پویتر بائیول اور پویتر قرآن سریف کے اندر جو گیان پورن پرمات کے بارے میں ہے وہ صحیح ہے ان کا جو آدیس ہے وہ تو سوکہ سو سٹھ ہے باقی جو انجلوں کے دیوتاؤں کے جو بعد میں جو بولے گئے ہیں وہ کال کے فریستوں دوارہ اور اسی کے دیوتاؤں دوارہ یا اس کے سن دوارہ کسی کے اندر پرویش کر کر وہ اتنے پورن نہیں ہیں جتنے اس پورن پرمات مہتمہ کے بارے مجان ہیں تو ان کے انسار جو ہم سادنہ کریں گے وہ ہماری سفل کائی دیس راہی لوہے کو جیسے گرم کر دیں اور گرم کر اس گرم گرم پر ہی کوئی چوٹ لگا دیں تو ہم جو اس کا اسٹومنٹ یا کوئی ان تھنگ کوئی دوسری وستو بنانا چاہتے ہیں گلاس ہے کٹوری ہے تو اس کے لئے ہم اتنا میلٹ کریں گے سونے کو اور اسی تیمپریسر میں اسی تاؤ میں اگر ترنت ہی کسی دوسرے ملڈ میں ڈال دیا جس میں ڈلتے ہی اس کا سیف بن جا گا جو بنانا چاہتے ہیں اور یکی تھوڑا سا چھنڈا ہو گیا تو وہیں سیت ہو جائے گا پھر نہیں ہو گا پھر دوبارہ گرم کرنا ہوگا اتنا پروسیدر پھر لگانا پڑے گا ایسے یہ منصری جب تک ہے یہ لوہے کے ساتھ آو ہے یہ گرم ہے لوہا اب جیسا بنائیں گے بن جا گا اگر ہم کسنگت میں گر گئے تو برے کرم کریں گے دار سراب پی یں گے ماس کھائیں گے کھائیں گے تاش کھائیں گے چوری کریں گے ڈاکے مارنے لگ جائیں گے اور انہی بھاگوان آتواؤں کو منصری میں ہیں ان کو ست مل گیا اچھا ست سنگ مل گیا وہی دیو بن جائیں گے تو اس میں جو لوہے کے ساتھ آو ہے اب جو بنانا چاہتے بنا سکتے ہیں اور بعد میں کچھ نہیں بن سکتا یہ منو سریر چھوٹ جاگا اس کے بعد گدھے اور کتے سور اور سوری کی وہ تیڈے میڈے یعنی وکران صورت ملیں گے ہمیں سریر ملیں گے یہ منو سریر نہیں ملے گا کیا بتایا پھر کہ تین لوک اور مہمان چطور در سوجد سودہ آہی جیسے مرت لوک میں ہم نے اپنا محنت کی کوئی پندان کیے وہ پھر سرگ میں پہنچ سرگ میں کمائی کی اپنے کرمہ دار پہ اور پھر نرک میں گئے اپنے کرمہ دار پہ تو یہاں کہتے ہیں تین لوک اور بہن چطور در پاتال لوک میں گئے ان چودہ لوک جو بھی پرانی ہیں اپنے کرم کو ہی بھوگ رہے ہیں یہ سب سودہ ہی کر رہے ہیں اور دکنے تگنے کیے چوبنے کسی نہ مول گواہی جس پنی آتمہ کو صحیح بھگتی پورن سنت مل گئے پورن پرم پرم آتمہ کی بھگتی مل گئی انہوں نے اس مانو شریف کے دکنے تگنے چوبنے کر لئے اور جنہوں نے یہ ست بھگتی نہیں ملی وہ بیچاری پورن آتمہ بھگتی کر بھی رہے ہیں ساسطر گرود کر رہے ہیں انہوں نے گرو بھی بنا رکھے ہیں وہ کبھی سفل نہیں ہو سکتے یہ گیت تاجی بتا رہی ہے انہوں نے مول گواہی مول مانے مول پونجی جیسے کسی نے بتا تھا میں نے آپ کو دو لاکھ روپے گورنمنٹ سے لون لے لیا اس سے آگے بپار بڑھا دو گنا بنانے تھے دو لاکھ کے چیار پانچ بنانے تھی اور گورنمنٹ ٹیکس لون بھی اتارنا تھا اس کے ستان پر اس نے صد بگتی کی نہیں اور صحیح دنگ سے اس کی بڑھا نہیں تو فیلٹری پھیل ہوگی اسی پرکار ہم نے اس منصر سے اپنا جیون سفل کرنا ہے بوی سے بنانا ہے اور مختی کو پانا ہے یہ تن ٹوٹے پنڈا فوٹے ہو لیکھا درگا ماہی یہ سریر یہ پنڈا یہ سریر فوٹے گا پنڈ تمابت ہوگا اور بگوان کے درگار میں پھر اس کا حساب ہوگا اکاؤنٹ ہوگا پن اور پانک کا اس درگا میں مار پڑے گی یم پکڑیں گے باہی اس درگار میں پھر کوئی نہیں چھٹا سکتا یم کے دودھ گڑیں گے وہ کوٹیں گے بھی ڈال کر اس پرانی کو چاہے وہ آج پرچوی پتی ہو اور چاہے وہ کتنا ہی پونجی پتی ہو جس کے پاس ست وقتی نہیں ہے تو وہ بہت کست ہوگا اس کو پھر بتایا کہ جنم اور مرتو کو چھٹوا دے وہ سنت میرے لئے پوزن یہ ہے اب جیسے گیتا جی آپ نے سنا ہے کہ اردن تیرے اور میرے یا کا بگوان کہ رہا گرم کہ تیرے اور میرے اسنگ کو جنم ہو دیئے میں تجھے معلوم نہیں مجھے معلوم ہے تو نہیں جانتا کیونکہ کال کی بھی مرتو ہوتی ہے یہ بہت سمیہ کے بعد ہوتی ہے اس لئے اس کی مرتو کو کوئی نہیں جانتا ہے تو پھر انہ کون بچے گا برمہ بشنو محیس کہ بچیں گے برمہ بشنو محیس کے پتا جی ہیں یہ کال بھگوان جوت سروفی نرنجن جو گپت رہتے ہیں تو ایوکت ہیں ایوکت کارت ہوتا ہے وہ ودمان ہے آکار میں لیکن وہ سامنے پرگٹ نہیں ہوتا اس کو ایوکت کہتے ہیں ایسے نہیں ہماری پونت سے بار ہو ریند سے بار ہو ہماری دیو درشتی کی ریند سے بار اس کو ایوکت مان لیکن وہ اپنا سخسم روح بنا سکتا ہے ہمیں دیکھا ہی نہ دیوے رہے گا آکار میں ہی ایسا ہی لیکن اتنا بارک ہو جاتا ہے سخسم بن جاتا وہ اور پھر ہم یہاں بیٹھے بھی دیکھ سکتے ہیں ان تین اس روپوں کو تین اس ستھانوں کو سرگوں کو سب کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہم پری یوگ نہیں کرنا چیز ہماری کمائی زیرت ہوتی ہے ہم نے اپنی کمائی کو سنگرہ بھی رکھنا ہے تاکہ آگے ہم نکلنے کے یہاں سے کام آو ہے آگے بتایا ہے کہ یہ شریف جب چھوٹ جا گا تیرا یعنی مرتو ہوگی اس میں کیا کریں گے سب پریوار کے صدق سے اور بھائی چارہ کل کے لوگ اکٹھے ہوں گے اور اٹھائیں گے تیرے جناجے کو اور لے جائیں گے وہاں پہ تیری سمسان گھاٹ پر لے جائیں گے کل پریوار تیرا سکل قبیلہ مسلط ایک تھرائی اور باندھ پینجری آگے در لیا پھر مرہٹ کو لے جائی اگنی لگا دیا زد لمبا پھوک دیا اس تھائیں اگنی لگا دیا زد لمبا پھوک دیا اس تھائیں وہاں پھر چتہ کے اوپر کہتے تجھے تو جلا دیں گے سریر کو تو تیرے کو ویناس کر دیا خوب دیا انتین سنسکار کر دیا اور پھر کیا کہیں بید باندھ پھر پندت آئے پیچھ گرود پڑھائی پندت مانے گرو جی وہ میرے جیسے انجان جو سوارت وسط بولی آتمہ ان کا اُلجائے بیٹھے ہیں وہ آئیں گے اور کہیں گے اب اس کا گروڑ پران کا پارٹ کروا ہو قبیر صاحب کہتے ہیں گریب داس گریب داس اپنے قبیر پرمہ آتمہ کا عادیش سنا رہے ہیں جو ان کا سمیتان ہے کہتے ہیں کہ وہ جیو آتمہ جو اس مانو شریر میں تھی جو بگتی نہیں کر سکی وجیو سادنہ نہیں کر پائی ساسطر انکل سادنہ نہیں کیا ساسطر پوجائیں کی انہا دورے گروہوں کیا دار پہ وہ پریت بن گی بھوت بن گی گدہ بن گی کتہ بن گی اور پیتھے سے گرڑ پران کا پارٹ کروا ہوئے ہیں وہ قبیر پرمیشور کہتے ہیں کہ اس پیاری آتما کو جب وہ مانو شریر میں تھا اس کو وہ ست بھگتی کروانی تھی پورے سانت نے اور بھی دی وساد نہ کروانی تھی نہ وہ بھوت بنتا نہ پتر بنتا نہ کتہ بنتا نہ گدھا بنتا اور وہ اپنا مقت ہو جاتا وہ تو جا کر دانا تھا اس میں کیا لکھا ہے کہ انسان دنگ سے پڑ دے اور اس کو ست مان لے کہ ست تو ہے ہم بالک ہیں ہمیں ست نہیں لگتا کیونکہ جان کم ہے ہمیں اب ہوت بچے ہیں اور جس کے کارن ہم نے اس ساتروں میں لکھی ست بھی سوی کاریہ نہیں ہو رہی کیونکہ ہماری بودی اتنا کام کرتی نہیں ہم بالک ہیں یدی پہلے وہ باتیں صحیح ست سمجھ میں آجاتی کیونکہ سند سانہ کر دیتے ست سند کے ماجمت ہیں اور پھر یہ درنے لگ جاتا ہے اب عود بچہ نہیں ڈرتا وہ چاہے سرپ بھی پکڑ لے اگنی میں بھی ہاتھ دے سکتا ہے اور منع بھی کرتے رہتے مت جانا مت جانا وہ سنتا بھی رہتا اور پھر بھی ہاتھ دے دیتا ہے ایسے ہم گیان میں عبود ہیں بالک ہے بھی گیان صحیح نہیں ملا کے واست میں یہ جوکہ جو ہے تو وہ بھی سارا گیان ہین تا کے کارن عبود تا کارن ایسے کرم کی جس وہ پریت بنے گدھا بنے اور کتہ بنے کی تیاری ہوگی اور پیچھے سے گلڈ پران پران اب کیس آرہ لگے یہ تو ان تھگوں نے اپنے دکان سلانے کیلئے تلا رکھ ہے کی سے کر دو یہاں تیر منا دو تیر ما جو پاٹ کر ہوا جو اپنا پہلے اس کو جمع مل جا اس جیسا تو لاب سی ہے ہی نہیں اب کیا کہتے ہیں گریو داسی کہ بید باندھ پھر پندت آئے پندت مہنے ودوان جو ادھور ودوان وہ گرو جی پیچھے گروڑ پڑائی اور پھر بتاتے ہیں نر سی تی تو پسوا کی جا گدہ بیل بنائی یہ چھپن بھوگ کہا من بھورے کہیں کروڑی ترنے جائی آج مانو شریر میں ہم کتنے اچھے آہار کرتے ہیں کبھی دودھ پیتے ہیں کبھی چائے بنوا لیتے ہیں کبھی بسکوٹ کھاویں کبھی لڈو کبھی جلیبی کاجو اور کسما سی سنتے اور بیل بنائی گدہ یا بیل بنیں گے کتنا کتھین کاریہ ہوگا گدے کا اب ہم نے جراسی لگ دی ہے کیونکہ سمیں پر روٹی مل رہی ہیں اچھی بڑی مکان مکن سبھی نے تقریبا بنا رکھے ہیں اور سمیں پر کھانا پرابت ہو رہا ہے اور پھر سامن گوٹی لالیں سراغ پیو مل گی پھر لمبی شگرٹ لوک اور شکر کو چلیں یہ دو دن کے ڈم ڈم آ پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا اس کو ہم نے سوٹ پیو کرنا تھا اب ہم یہ سوٹ رہے ہیں نینے ایسے تھوڑا گدے بن جائیں گے اور کیا بنیں گے بھائی یا تو پھر ساسطر غلط اور ساسطر غلط نہیں ہو سکتے ہم غلط کیونکہ ہماری وہ دی چھوٹی اب یہ سمارہ جو منوس زیون ہے اسی میں ہم کچھ کر سکتے ہیں اس میں ہم یہ سوچیں نہیں جیسے کیسے بن جائیں گے ہمیں تو موج ہو رہی ہے آگے بھی ایسے بھرم مت رہنا اس بھرم مت رہنا غریب دا جی کہتے ہیں کہ تو جانے میری ایسے نبھے گی ہر دم لے خابر نہ رہے تو سوچہ میں ایسے موج کرتا رہوں گا آج جو منوس شریف میں ہیں لیکن نہیں مات سوانس سوانس کا حساب اٹوم میٹک کلکولیشن پر کے دربار میں ہوگا ویچار ویچار کب ہوگا جب ہم ستسنگ سنتے رہیں گے سنتے رہیں گے اور پھر رات کو بھی ڈر لگے گا سوپن میں بھی ڈر لگے گا ہی بھگون کہیں ہماری بھگتی نہ بگڑ جاو ہے اور کہیں ہمارے اوپر وہ کے ڈر 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 اب گڑھے کا جیون دیکھ ہے پرمیشور آپ کو تمہ پتانے پر میرا تو سفردی سی چڑھ ہے اور دل یوں کرنے لگ جاتا ہے مالک اب کے نا پیر اپنے کھیتوں میں جب جاتے تھے اس بیل کیا حالت ہوتی تھی ایک بیل تھا ہمارے گھر پہ اور اس بیل کے پیر میں کیل لگی اتنی لمبی کیل اس کے اوپر کا کیپ نہیں تھا اس کیل کا ٹوٹا ہوا ریجیکٹ کر گڑی میں ڈار دی کسی انظام نے حالی صبح اتنی لمبی کیل پوری کھروں کے بیچ میں گڑگی اندر دکھائی بھی نہیں دے اور پیر لنگ کرتا ہوا وہ بیل کھیت پہنچ گیا حالی نے سوچا ایسے کوئی نفس پہ نفس تڑگی ہوگی اور کام لیتا رہا شام کو گھر پر پہنچ گیا لیکن تین پیروں کے آدھار پہ گھر پہ آک بیٹھ گیا وہ بیل بیٹھ گیا تو صبح نہیں اٹھا نہ کھان چارہ ترہا اس نے اور آنکھوں میں پانی پڑے اور برا حال سپیر میں سوئی آگی تو گھر والوں نے دیکھا یہ اٹھ رہا ہے تو دیکھا حالی نے کہ اس کے در سوئی آگئی ہے ایسے گاؤں میں بیٹھ ہوتے تھے وہ بیٹھ بلایا وہ کھنے لگے اس کے گھڑے میں کوئی موچ آئی ہے یا کوئی باؤ آگیا ہے گرم پٹی گھڑنوں پر بانجنے لگے گھڑوں پہ تیس دن تک وہ بیل نہ اٹھے نہ بیٹھا بیٹھا رہا اٹھنی لگی ہے آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے ڈرتا مو کو با کر ایسے مو کھول کر کے لیٹ جاتا ہے درد بہت ہو رہا تھا ایک مہینے کے بعد وہ جہاں کیل لگی تھی وہ کیل لگی ہوئی کھروں میں پٹی بندری گھڑنوں پہ اوپر گھڑوں پہ اب وہ بول کر بھی سامنے گھڑی دن میں سنیمہ رات سنیمہ اور دن میں قبط کماؤے چاہے نادی برے کرم کی اور بھگتی ٹھیک نہ پڑی تو بھی برا حال ہوگا اب تیس دن کے بعد وہ اپنے آپ کھروں کے بیچ میں وہ پھوٹ گیا پھوٹ کر اس میں ریسہ نکلا ریسہ جب آیا اس نے پکڑ کر اندر سے کھودا تھوڑا سا پھر پکڑ کر کھینچا اتنی لمبی کیل نکلی وہ بات اب یاد آتی ستاس کو اے برماتما جب یہ وانی پڑی سنتوں کی یوگیان سنا آنکھوں سے پانسو آ جاتی ہے اس درشہ کو دیکھ کر نہ بول کر بتا سکتا ہے کہ میرے پیر مدرد ہے یا میرا کہاں چوٹ لگی ہے آج ہم منصور شریر کو برباد کر لے ہیں یہ سنتوں کی وانی اگر ہر دیم پہنچ جیو برا کرم نہیں کرے بھوک خاص ہو سکتا ہے اپنی سویدھا بھی پرابط نہیں کرے گا مالک چلنوں میں رکھنا آج ہم اپنے بہت اکس ودھاؤں کو اکتر کرتے کرتے نہ کتنا جلم کر دیں کسی کیا تمہ دکھاتے ہیں کسی کا کچھ کر دیں اور پھر یہ بھوگ نہ پڑے گا اور کسمت سے زیادہ نہیں ملے گا کم بھی نہیں رہ گا کسمت سے بھی زیادہ ملے گا جب کبیر پرمیشور کے جرنوں میں پولیشند کے مادم سے آئیں گے ادوروں کے مادم سے نہیں یہ پرماتما ہمارے کرم سے زیادہ بھی دے گا یہ کبیر پرمیشور ہے انمت کوٹی برمہنڈ کا مالک ہے یہ کرم کی ریک کو مٹا دیتا ہے وید میں لکھا ہے کہ وہ انگھاری کبیر اسی وہ کبیر پرمیشور ہے جو پاپ کٹ سکتا ہے اگ مانے پاپ کو بمبھاری مانے بندھوں کا سترو بندھوں کو کٹنے والا اور جیون کے آئیو بھی بڑھا دینے والا وہ کبیر پرمیشور ہے یہ چھپن بھوگ کہا من بورے کرلی چرنے جائی اور بید بان پھر نر سے تی تو پسوا کیجئے گبدہ بیل بنائی پھر بتایا کہ پھر سلا پہ جا برا جے پھر پتر اپنڈ بروائی یہ ساتر ورل سادنہ کر کے سراد نکال نکال کے پیپڑ کے چکر کٹ کے اور یہ عدوری سادنہ کر کر کے تنوں گنوں تکی بھگتی ہم کر کے ایسے چورہ سی لاکھ چونیوں میں پھس گئے اور پھر پریت بنے پتر بن گئے پہلے تو گل سادنہ کروائی ان نکال گروہوں نے گیتہ کے ورد سراد نکل وائے اچھی طرح ود ہی بتائی اور سیو کو مرتنجے بتایا کہ یہ سر بھوڑی آتمہ وہ کہا لے جائیں گے آپ کو ان باتوں کو بتار کرنا ہوگا بے سک سے عداس کی بات کڑوی لگیں لیکن کڑوی نہیں یہ مٹھی ہوں گی یہ کنین ہے اور یہ کنین آپ کے اندر جا کے ان کانوں کے مادم سے انجیکشن لگیں گے اور یہ پھر اندر سے اپنی پرکریہ کرے گی اور ویوس ہوگی ان ساستروں کو دیکھنے کے لیے اور ویوس ہوگی ان گروہوں سے پرسن کرنے کے لیے کہ ہمیں کہاں لے جارے ہو تم سلم بھی جارے ہو نرک میں ہمیں بھی دونوں پھر نہ شخص ساتھ دیں گے نہ یہ آسرم ساتھ چلیں گے نہ یہ خیق ساتھ چلیں گی ہم نے اب ہی سے الٹا قدم لینا پڑے گا ساستروں کو پنے دیکھنا ہوگا اور اس داس کو اپنا داس سمجھ کے پرامرس پرامرس کر سکتے ہو اس پرمات مات کے کو نہیں دیکھوں گا چلیں کو میرا سس رہو چاہ مت رہو مجھے اپنا کلان پر تم ہے سیکنڈ میں دوسروں کا قبی صاحب گریب داس کہتے ہیں بی جگ کی بات آکھ ہے وہ بی جگ نائی آت ہے بی جگ بات آکھ بی جگ نائی پاس دنیا کو پر موض تی یہ آپ جاؤ نراس اوروں کو تو پروتن کر رہے ہیں اس سویم کھا لی جائیں گے سواج ترویل سادنہ کر بہر سراد خان کو آئے کاغ و ایک کلمائی وہ میرے جیسے نکلی گرو دھان سراد ایسے نکال جو گیتہ گرو سادنہ پاتھ کرم کے وپرد باہر سے جو پڑھائی پڑھائی جا رہی ہے وہ بچہ سفل نہیں ہو سکتا وہ سکھ سکھ ٹھیک نہیں جیسی دیسی بات ہے تو پہلے ہمارے گرو کیا کیا کرتے چھے سراد نکال تمہارے دادہ دادی کا پتر بن گئے وہ آچھا پھر وہ آتے سراد نکال پہلے بڑی کھانا بناتے سرم اور پھر اوپر رکھتے سب سے پہلے کہتے ہیں یہ دادہ دادی پتا جی یہ دیکھو نا یہ کوئے بن گئے ہو منوانے اور دیکھا نا کوئے کھا گیا نیچے ڈال دو ہو سکتا کتا ہی بن گیا ہو یہ گیان تھا ان کا اب وہ کوئے بن گیا ہمارا دادہ یا دادی پتا جی یا مات جی اب کوئے کو 365 دن میں سے ایک دن ڈال وزن دے دیا 364 دن کیا کھا ہوگا وہ پتا جی کوئے وہ پتا جی کوتائی بن گیا ہو تو 364 دن کیا کھائے گا بتاؤ یہ اکل تھی کیا کریں گروہ جی بتا بتا جی تینگورجیوں بھی بات وزواز کرنا پڑتا ہے لیکن نہیں ادوروں کی نہیں اب 364 دن وہ بجارہ بوکھا رہا یہ ہمارے دادہ دادی ماتا پتا 364 دن پہلے اپواس رکھتے ہوتے اور ایک دن بھوزن پاتے ہوتے تو ہم خوش تھے بہت اچھا ایسا ہی کرتے تھے وہ پہلے بھی نہیں ایسا نہیں تھا یہ انجان سنت انجان مارک درسک ہی ایسا بتا رہے ہیں آگے پھر بتایا کہ پریت سلا جا براجے یہ پرنٹ بھروانا یہ بھوتوں کی پوجہ ہے سراد نکالنا یہ پتروں کی پوجہ ہے بھوت پوجنی بھوت بنیں اور پتر پوجنی پتر جو کا جو مکت نہیں ہو سکتے اور بن گئے تب ہی تو آج ان کے سراد نکل رہے ہیں نہیں ہمارا کوئی سراد نہیں نکالیں گے ہم نے کہہ دیا پہلے سے اور جنہوں نے نام لے لیا ہمارے سے کوئی سراد کیا ہو سکتا نہیں پڑے گی اس سکار کرنا تاکہ بد گنا اٹھ میٹی کا ہم نے صدبیو کر لیا اب اس کی امن ہو سکتا نہیں ہے پھر اس کو اٹھا کر گنگ گان دال لن جائیں گے دورے سنتوں کے کام پہلے ان کو بودھ بنوایا اور پھر ان کے پروزوں کو غی کان کھت کے لیے تیرہ جن پھر کر کی اور پھر ان ہو گئے نہیں کار زور کر نوش کو رہ گیا لگ سے پیچھا نہیں چھوڑا ایک سال تک تو ہمارا یہ سب ٹھنٹا کٹ گیا کیا کہتے ہیں کہ جیس ستگر کی سنگت کرتے ترے سکل کرم کٹ جائی یدی ہم پورے پرماتمہ کے پورے سنت مارک دست سنت کا اپدیس لے لیتے یہ سکل کرم کٹ جائی نہ بودھ بنتے نہ پیتر نہ سراز نکل وائنے اور کچھ بھی دکھ نہ ہوتا یا تو مقت ہو جائیں گے ہم اور نہیں اپنے کبیر پرمیشور کے چرنوں میں کیوں کیوں ان کا یہاں اس برمیشور میں بھی ستھان ہے ان کے چرنوں میں چلے جائیں گے اور پھر ہمارا جو بھگتی یک گاؤ گا جیسے اب یہ بھگتی یک شروع ہو گیا 600 سال کے بعد سویم کبیر پرمیشور آئے تھے وکرمی سموت 1455 سے وکرمی سموت 1475 تک رہی سن 1518 تک سن 1318 سے 120 ورس رہی 1518 تک اب یہ 600 سال کے بعد لگ 500 ورس کے بعد اب پھر اسی پرمیشور کبھی شایب کی دیا ہوئی ہے اب یہ بھگتی یک ست بھگتی یک پران بھو آئے اب جیتنے بھی ہمارے سی اپدی سی پیاری آتما ہیں انتہان آگی وہ بچے آنگے وہ آتما آنگی جو پہلے کبھیر صاحب کے دربار میں بیٹھی انتظار کر رہی ہیں کہ ہمیں کب منصری ملے ست بھگتی کریں کب ست بھگتی درسن کریں یا اپنا کوئی سنت بیج اپنا پیغمبر بنا کر کبھیر پرمیشور نے اپنا دوٹ بنا اپنا کتہ اور اس کو بیج دیا اور آدیش دے دیا پربو کے گنگان کا